ٹاپک رہ گیا تھا کہ ڈاٹ ون ایکس کیا ہے یہ ایٹ ڈیرو ٹو ڈاٹ ون ایکس ہر چیز کا انہوں نے نام رکھا ہے بیسکلی آئی ٹریپلی اوال نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے انجینئرنگ اس طرح کی کچھ ہے اسی اپریویشن ہے آئی ٹریپلی ایلک دو گوگل میں تو یہ ایک آرگنیزیشن ہے کار پوسٹ پتہ ہے انہوں نے کچھ آرگنیزیشن ہے یہ ڈیولپٹ ہوا تھا فیبوری نائنٹین ایٹیز میں ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ہر چیز کا سٹینڈر ایٹ ڈیرو ٹو رکھا ہے وای فائی کا بھی ایٹ ڈیرو ٹو ہے اس طرح کیابل سٹینڈر کا ایٹ ڈیرو ٹو ہے اس کا ایٹ ڈیرو ٹو ایکس ہے کسی کا ایٹ ڈیرو ٹو کیوں ہے تو آپ کو یہ ایٹ ڈیرو ٹو کیا ہے ویسے ذہن میں کوئیشن آتا ہے نا تو بیسکلی یہ فیبوری نائنٹین ایٹیز میں یہ سب کچھ ڈیولپ ہوا تھا یہ ارگنیزیشن دونوں نے ہر چیز کا نام یہ ہی رکھا ہے ایٹ ڈیرو ٹو تو یہ کوئی اس طرح کی بلا نہیں ہے یہ ویسے آپ کو بتا دیا تو آئی ٹریپل ایو والوں نے کیا کیا ہے ایٹ ڈیرو ٹو ایکس کیا ہے بیسکلی یہ پورٹ بیس آتھنٹیکیشن ایک پروٹوکول ہے ٹھیک ہے ہم نے لازٹ ٹائم اپنے انوارمنٹ کو ڈی سی پی سنوپنگ سے سیف کیا تھا سیکیورٹی کی مختلف فیچرز ہے سیکیورٹی کے لئے پورٹ سیکیورٹی بھی کیا تھا کہ پورٹ سیکیورٹی آپ پورٹ کو سیکیور کر سکتے ہو ٹھیک ہے مختلف طریقے دیکھیں لیکن پورٹ سیکیورٹی میں کیا تھا اگر سیمٹ سے مہیں میک ایڈرس کسی دوسری بندے کا اپنا چینج کر کے تو وہ آ سکتا ہے تو میک ایڈرس پر بنیاتے تھا نا لیکن اس طرح کی آور بھی ہے تاکہ جس جتنے آپ چیزوں کو سیکیور کر دوگے اتنا جو انٹی فورس ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو توڑتا ہے تو ہنڈر پرسن سیکیورٹی پوری دنیا میں ایمپوسیب ہے یہ میں نامل سٹون کو کہتا ہوں ادروائز امریکہ پی آٹیک ہوتا ہی نہیں ٹھیک ہے ان کے پاس اتنی تکنولوجی ہے تو جتنا آپ چیزوں کو سیکیور کرتے ہو اتنا جو انٹی چیزیں ہوتے ہیں نا وہ ان کا توڑ نکال دیتے ہیں ہونڈر پرسن سیکیورٹی ہے ہی نہیں لیکن آپ صرف چیزوں کو سٹرانگ کر سکتے ہو تو سٹرانگ کرنے کے لئے لیئر ٹو میں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے ایکسس لیئر سیچ ہوتا ہے اس میں سے ایک ٹکنالوجی ایڈ زیرو ٹو جو کہ تب تک آپ سسٹم کو سوچ کے ساتھ لگا کے جب تک آپ اتنٹیکیٹ نہ ہو تب تک آپ کوئی ریسورس یوز نہیں کر سکتے اتنا زبردست ٹکنالوجی ہے اور یہ وای فائی کے لئے بھی یوز ہوتا ہے وای فائی جو والس ایکسس پانڈ ہوتے نا والس کنٹرول سے ایڈ زیرو ٹو سے اتنٹیکیٹ ہو کے آپ کا یوزر تو پھر تب جا کے او کنٹ ہو سکتے ہو تو دونوں کے لئے یوز کر سکتے ہو کانسپ دونوں کی سیم ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی کانسپٹ ہے ان میں تین چیزیں ہوتے ہیں یہ آپ کا کلائنٹ ہے جو کہ ہمارے پی سیز ہو سکتے بھی ہوتے ہیں پرنٹر ہو سکتے ہیں إببعہ آئی پی فون ہو سکتے ہیں صرف ٹھیک ہے嘗د ان ہمارےِ tres session میں بھی دارٹ ونڈ x اتنٹٹیکیشن بھی ہما بھی ہم نے کنفیگر کیا ہے ٹھیک ہے سب چیزوں میں کنفیگر کر رہا جب وہ پلگ ہوتے ہیں پہلی آتھانٹیکیٹ ہو تب جاتا بھی خرامن ہوتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پینتر بھی ہو سکتے ہے وائیسور آئی پی فون بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے جو ایکسیس لیئر سوچھ ہوتا ہے وہ اتنٹیکیٹر ہوتا ہے وہ چیزوں کو اتنٹیکیٹ نہیں کرتا وہ کہہ رہے کہ میں کیا کروں گا آپ جو کہہ رہے ہو ٹیک ہے میں آپ کی چیزیں اٹھا کے ریڈیس سرور کو دے رہتا ہوں ریڈیس سرور یا ٹیک ایک سرور دونہ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ادھر آپ کی ساری یوزر ساری اتنٹیکیشن میٹیریل ادھر پڑے ہوتے ہیں تو یہ ادھر سے اٹھا کے سوچ پہلے اس سے اتنٹیکیٹ کروا دیتے ہیں اگر اس نے کہا یہ بندل صحیح بندہ ہے جو کنیکٹ ہو رہا یہ ہماری بندہ ہے اور اس کی ساری ڈیٹیئر میں نے پاس ہے تب جا کے یہ سوچ اس کو ریسورس تک الاؤٹ کر دے گا نیٹورک میں الاؤٹ کر کے آپ کمیونکیشن کر سکتے ہو ادھر وائز نارمالی کیا ہوتا ہے کوئی بیا کی سوچ میں لگا دو بائی ڈیفارل یہ ہوتا ہے اور آپ کنیکٹ ہو سکتے ہو کوئی شو نہیں ہے اس طرح ہوتے تو ہم نے پورٹ سیکیورٹی لگا دی پورٹ سیکیورٹی میں کیا تھا اگر کسی کو ایک سسٹم کا میک ایڈرس مل جائے اور اپنا والا سپوف کر کے وہ اندر ہو سکتا ہے لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پورٹ بیس آتنٹیکیشن کہتے ہیں اس میں یہ تین چیزیں ہوتے ہیں ایک آپ کا ریڈیس سرور ہوتا ہے جس کو آتنٹیکیشن کہتے ہیں ایک آتنٹیکیٹر ہوتا ہے جو کی درمیان میں آپ کا کام کرتے ہیں اور ایک کلائنٹ ہوتا ہے اگر اس کو سپیسپکلی مور پڑھنا ہو تو ادھر آتے ہیں 8021 جو ہے وہ سٹینڈر ہے جو کہ اس نے انٹریوز کیا تھا اور یہ پورٹ بیس آتنٹیکیشن ہوتا ہے اب یہ کر کے تو آپ کا اور ہو جائے گا اس میں تین چیزیں ہوتے ہیں کمپوننٹ ایک ہوتا ہے ہوس یا کلائنٹ یا سپلی ہینڈنگز کو ہم کہتے ہیں جو کہ ان ڈیوائس ہوتا ہے چاہے وہ راوٹر ہو چاہے وہ سسٹم ہو چاہے وہ سرور ہو چاہے وہ آئی بھی پون پھر ہوتا ہے اتنٹیکیشن سرور اس طرح ریڈیس سرور جدھر یوزر بنتے ہیں ابھی میں دکھا بھی دوں گا اور ایک ہوتا ہے اتنٹیکیٹر جو کہ نارملی ہمارا سوچھ ہوتا ہے یا ایکس اسپانڈ ہوتا ہے تو یہ اتنٹیکیٹر ہوتا ہے تینوں چیزیں ہوتے ہیں جو پروٹوکول یہ یوز کرتے ہیں اس کو ای ای پی او ایل کہتے ہیں ای ای پی او ایل میں نے ادھر ایکسٹنسیبل اتنٹیکیشن پروٹوکول پور لین ایکسٹنسیبل اتنٹیکیشن پروٹوکول پور دا لین لین کی ترو ایک اس طرح کی پروٹوکول ہے کیونکہ اگر آپ اتنٹیکیٹ ہو تو پہلے تو سوچھ کے ساتھ آپ کو باتیں کرنی ہوں گی سوچھ کو بتاؤ گی پلیز میرا نام احمد ہے میں اس ارگانیزیشن میں کام کر رہا ہوں میرا کارڈ آپ چیک کر کے میں کارڈ وارٹس کو نہیں جانتا میں اس طرح کر لیتا ہوں اوپر جو کارڈ بناتے ہیں ان کے پاس پورا ڈیٹا بیس پڑا ہے جو آپ کارڈ مجھے شکر ہے کہ اب ڈیٹش ٹیلی کام میں ہو ایک منٹ وہ فون کر دے گا لیکن آپ کو تو اگر میں دروازے سکے دوں کیونکہ آنا نہیں ہے یار میرا کارڈ چیک کر دو تو اس وجہ سے یہ ای ای پی او ایل جو ہے یہ وہ کارڈ چیک کرنے کا پروسیس پروٹوکول ہے میں ریسپشن پہ آگیا اپنا کارڈ دے دیا کیا میرا کارڈ ہے میں بیوٹی میں کام کرتا ہو ٹھیک ہے وہ کارڈ چیک کرنے گا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں یہ کارڈ جالی بھی ہو سکتا ہے اب جوٹ بھول سکتے ہو وہ اوپر اس کو فون کر دیں گے جدر ان کا ڈیٹا بیس پڑا ہے جدر یہ احمد اور ساری ٹیٹیل پڑے ہوئے ہیں وہ چیک کریں گے سسٹم میں اچھا احمد بریٹیش رکام آہاں ٹھیک ہے یہ ہے وہ اس ریسپشن والوں کو کہہ دے گا ہاں اس کو الاؤڈ کر دو ٹھیک ہے تو یہ اتنٹیکیٹر ہے سوچ اس کو دے دے گا ڈیٹا بیس میں چیک کر دو کلیر ہے اب اس کا تیورٹیکلی کلیر ہے اب آتے ہیں اس کو کنفیگر کس طرح کرتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے جی این ایس میں میں نے ایک سوچ اٹھایا ہے جو کہ یہ میرا ہمارا اتنٹیکیٹر ہے یہ اتنٹیکیٹر ہے یہ اتنٹیکیٹر ہے یہ اتنٹیکیشن جدر یہ کارڈ اور سب ڈیٹیل پڑے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک سوچ جو ہے یہ میرا کلائنٹ ہے یہ ونڈو ایڈ بھی ہو سکتا ہے آئی پی فون بھی ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں کلیر ہے میں نے کیا کیا ایک سوچ کو میں نے یہ آئی پی آئی سائن کر دیا ہے یہ میں نے ادھر کنفیگر کیا ہے یہ کون سال سسٹم ہے یہ ایکس پی ہے ایکس پی میں جا کے میں نے کیا کیا ہے سی ایم ڈی میں جا کے آئی پی کنفیگ اس کے آئی پی ونڈو ونڈو ون سیسٹی ایٹی دارڈ ون ترٹی ٹو ہے ون ترٹی ٹو ہے سیکھیں جدر یہ پورا ڈیٹا بیس پڑا ہے وہ اس کو میں نے کنفیگر کیا ہے سرور ٹو تاؤزن تری میں اس کو چیک کرنا ہے اس کے آئی پی میں نے کیا آسان کیا ہے تو آئی پی کنفیگ اس کے ون ترٹی ون ہے جو کہ ادھر مینشن ہے ون ترٹی ون ہے ایکس پورٹ ہے جو ہم پڑ چکے ہیں سوچ پورٹ موڈ ایکسس ہے اور دونوں کو میں نے ویلین ون میں ڈال دی ہے ہے ٹھیک ہے تو جدھر اتنٹیکیٹ ہو رہا ہے وہ انٹرفیس ہمارا ون سلیج زیرو ہے اور جدھر سرور پڑا ہے وہ ون سلیج ون ہے تو ہمیں اس پہ اتنٹیکیشن نہیں چاہیے ایدھر چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہاں تک لیر ہے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم کنفیگر کریں گے ڈاٹ ون اتنٹیکیشن یہ سسٹم تب تک کنیک نہ ہو فیلال ہو تو یہ اگر اتنٹیکیشن نہ ہو سسٹم پلک کیا دونوں آئی پی آپس میں پنگ کر سکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا کیونکہ سیم ایوی لین میں ہے سیم آئی پی رینج ہے تو سب آپس میں پنگ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ تب تک پنگ نہ کریں جب تک یہ اتنٹیکیٹ نہ ہو پراپرلی تو سب سے پہلی یہ اس کے پاس جائے گا تو سوچ کو میں نے کیا کر دیا سوچ میں جا کے میں نے کنفیگریشن کر دیا کون سا انٹرفیس ہے زیرو سلیج ون ہے پاس اتنٹ زیرو سلیج ون پی گیا جدھر ایکس پی اٹیج ہے جدھر ہماری اینڈ ڈیوائیس اٹیج ہے تو اگر ملٹیپل ہے تو رینج لگا کے کر دو لیکن ہماری کیس میں ایک ہے تو میں ایک پی آ گیا سوچ پورٹ انٹرفیس میں کیا ہو ساری ہاں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ٹریپلے آن کرنا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے ٹریپلے آن کرنا پڑتا ہے ٹریپلے نیو موڈل اس سے ٹریپلے کیا ہوتا ہے اتنٹیکیشن اترازیشن ان اکاونٹنگ ٹھیک ہے یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے لیکن میں نے ویڈ اپ لوٹ کر کے ادھر چک کر سکتے ہو ٹریپلے آن کر دیا ٹھیک ہے دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے دوسرا کام ہم نے کرنا ہے ٹریپلے آتنٹیکیشن ڈاٹ ون کیوں کرنا ہے ڈاٹ ون ایکس کرنا ہے جو کہ میں نے کہا یہ ڈاٹ ون ایکس ایک ٹکنولوجی ہے ڈاٹ ون ایکس کرنا ہے اور ڈیفارڈ ڈیفارڈ والے یا کوئی بھی نام دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور کون سا گروپ ہم نے چوز کرنا ہے ریڈیس ہمارے پاس دو ہے ایک ریڈیس پروٹوکول ہوتا ہے وہ ایک ٹیک ایکس ہوتا ہے آپ نے اٹھا سکتے ہو ٹیک ایکس اس کو کا ہے اور ریڈیس اوپن سٹینڈر ہے ٹھیک ہے تو میں نے ریڈیس اٹھا لیا اگر ریڈیس آویلیبل نہ ہو تو میں نے کہا لوکل جو لوکل ہم یوزر بناتے ہیں اس کو ڈالو اگر کوئی کنیکٹ نہیں ہے اور شاید وہ آفو کیا ڈیٹ آبیس ڈاؤن ہو تو آپ لوکل نہیں چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو لوکل یہ آن کر دیا ٹھیک ہے ٹریپل اے اچھا اب ہم نے اس کو بتانا ہے کہ کہا پی جانا ہے تو ریڈیس سرور کی آئی پی بتانی ہے ریڈیس سرور ہاست اور ریڈیس سرور ہمارے ریڈیس سرور کی آئی پی کیا ہے تو ہم نے کہا یہ آئی پی ہے ٹھیک ہے یہ بتایا تھا نا اس کو کاپی کر کے میں نے کہا کہ یہاں پہنچو ریڈیس سرور کیلئے اگر کسی کو آتھنٹیکیٹ کرنا ہے تو اس سرور پہ جانا ہے لیکن اس کے لئے پروٹوکول کونسی یوز کرنے ہیں تو میں نے کہا یہ ہوتا ہے ڈیفارڈ ہوتا ہے 1646 ریڈیس سرور کیلئے دو پروٹوکول یوز کرتے ہیں اکاونٹنگ کیلئے ٹھیک ہے اور دوسرا ہوتا ہے ابھی آجائے گا آتھنٹیکیشن کیلئے میں نے کہا جو آتھنٹیکیشن پورٹ ہے وہ بارڈیفارڈ سکسٹین فورٹی سیکسٹین فورٹی فائف ہوتا ہے لیکن ریڈیس ایٹین ٹویل یوز کرتا ہے دونوں یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ لگا دیا ایٹین ٹویل اور اکاونٹنگ کیلئے کیا یوز کریں ایٹین ترٹین یہ سٹینڈر ہوتا ہے اور بلکل اور کی کیا ہے کی ہوتا ہے جو ادھر بھی وہ ہوتا ہے جو ادھر سیٹ کر دی ون ٹو تری تیسٹنگ ون ٹو تی یہ ادھر بھی میں سرور میں کنفیگر کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ٹریپل اے ہم نے کنفیگر کر دیا بہت سیمپل کر دیا میں نے اور چیزیں بھی لگا چاہیے کاؤنٹنگ کیلئے ایٹینٹیکیشن کیلئے ٹھیک ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہو ایٹینٹیکیشن اس کے بعد یہ بھی کرنا ہے ڈاٹ ون ایکس ٹھیک ہے سسٹم آتھنٹیکیشن کٹرول کہ میں اس کو اینیبل کرنا چاہتا ہوں کنفیگریشن موڈ پہ اوورال ٹھیک ہے تو اس کو اینیبل کر دیا اب آتے ہیں پورٹ بیس پہ جس پورٹ پہ آپ نے اینیبل کرنا ہے تو ہماری کیس میں کون سا پورٹ ہے سب سے پہلے اس پہ جا کے سویچ پورٹ کر دو کہ یہ سویچ پورٹ ہے لیکن آل لڑی ہے سویچ پورٹ موڈ ایکسس کر دو جو کہ ایکسس ہونا چاہیے سویچ پورٹ ایکسس کونسی وی لین پہ آپ بنانا چاہتا ہے تو تو وی لین ہمارے پاس ٹھیک ہے اور نو شٹ ڈاؤن کر دو اور سیمپل سیم اس پہ آپ اتنٹیکیشن آن کرنا ہے تو میں نے کہا ڈاٹ ون ایکس ٹھیک ہے اور ڈاٹ ون ایکس اس میں کون سا ہم نے آن کرنا ہے دو طریقے سے کر سکتے ہو پورٹ پورٹ کنٹرول یہ اس پہ آن کرنا ہے لیکن اس میں تین اپشن ہے آٹو ہے فورس اترائز ہے اور فورس ان اترائز ہے آٹو یہ ہے کہ یہ پہلے چیک کر دے گا ادھر اگر اس کے چیزیں میچ ہو گئے ٹیٹا بیس کے ساتھ جو میں نے کارٹ کا ایکسامپل دیا تھا تو یہ اس کو اندر جانے دے دے گا ٹھیک ہے دوسرا ہے فورس اترائز نہیں اس کو چیک نہ کرو اس کو اترائز کر دو ٹھیک ہے اور دوسرا ہے چاہی اس کے چاہیے کارٹ صحیح ہو یا نہ ہو اس کو اندر آنے نہیں ہے بلیک لسٹ ہے یہ بندہ تو تینوں کر سکتے ہو لیکن نارمالی ہم آٹو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر منچن بھی کیا ہے اگر اس کے پورٹ سٹیٹ یا تو آٹو ہو سکتے ہیں آٹو یہ چیک کر دے گا ٹھیک ہے فورس اترائز اترائز کر سکتے ہو تو لیکن نارمل آٹو ہوتا ہے اگر یہ کمانڈ آویلیبل نہ ہو تو ڈارٹ ون ایکس کچھ سوچز میں یہ آویلیبل نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ اب دوسرا یہ بھی کر سکتے ہو پی اے ای آتنٹیکیٹر یہ دونوں کمانڈ سیم ہے کچھ سوچز میں یہ چلتے ہیں کچھ سوچز میں دوسرے کمانڈ چلتے ہیں یہ پورٹ پہ اپلائی کرنا ہے تو پی اے ای آتنٹیکیٹر صحیح ہے اور جو دوسرا ہم نے کیا تھا پورٹ کانٹرول آٹو یہ دونوں کمانڈ سیم کام کر رہے تھے کہ ادھر دونوں آویلیبل ہے یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ کچھ سوچز میں یہ کمانڈ نہیں چاہتا ہے پورٹ کانٹرول آٹو اپسلوٹ ہو چکا ہے نارملی پی اے ای ہوتا ہے نہیں سوچز میں تو آپ کو کہ کیا میں نے یہ اپلائی کرنا تھا وہ کمانڈ ہی نہیں ملا اس پر ٹھیک ہے تو یہ دونوں کمانڈ سیم ہے اینہا میں نے ایک اپلائی کر دیا اس کے لئے اور چیزیں بھی کنفیگر کر سکتے ہیں میکسیم ریکوائیمنٹ کیا ہو یہ کیا ہو ڈائریکشن کیا ہو ری آتنٹیکیٹ کتنی دیر بعد ہو کیا ہو ٹائم آؤٹ کیا ہو ٹھیک ہے ہم نے اتنی ڈیٹین میں نہیں جانا ہے اور لاسٹ میں میں نے نو شاٹ ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے چیک کرنے کیلئے اس کی بہت سے کمانڈ ہے ایک کمانڈ ہے شو ڈائٹ ون ایکس ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائٹ ون ایکس جو ہے اورجن ٹو اینیبل ہے فی الحل ہمیں شو کر رہے ہیں شو ڈائٹ ون ایکس آل اگر ادھر چلا ہو تو آل ہے ون سلیچ زیرو پہ ہم نے اینیبل کیا ہے کہ یہ آٹو موڈ پہ پہل ایتنٹیکیٹ ہوگا تب جا ہے کہ یہ آن ہوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہ سب کچھ ہے کہ سسٹم ہے ایکس پی پہ جاتا ہوں کہ یہ پنگ کر سکتے ہیں یا نہیں اچھا کلائنٹس ایٹ پہ کرنا یہ کیا میرے ایکس پی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے سرویسز پہ جانا ہے سرویسز ادھر بھی لکھ سا ہے سرویسز ڈاٹ ایمی سی یا ایڈمنیسٹریٹو یا کانٹرول پینل سی بھی کر سکتے ہو سرویسز میں جا کے ادھر ایک سرویسز ہوتا ہے کیونکہ لینڈ کارڈ میں اتنٹیکیشن کے لئے کچھ بھی نہیں ہے فیلحال یہ اگر انٹرفیس ہے ٹھیک ہے اور میں اس کی پروپٹیز بھی جا کے ادھر ہم مجھے صرف دو ٹیپ نظر ہے جنرل ہے اور ایڈمنیس ہے لیکن میں نے اس پی ڈیٹ ون ایکس اینیبل کرنا ہے تو اگر اس پی ڈیٹ ون ایکس اینیبل کرنا ہے تو سرویسز میں جا کے لاسٹ میں جا کے ادھر ہوگا وائر آٹو کنفیگریشن اگر وائلس ہے تو وائلس کا آٹو کنفیگریشن سے یہ تو میں وائر آٹو کنفیگ پہ جا کے یہ مینویل ہوتا ہے اس کو آٹومیٹک کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے اور سٹارٹ کرنا ہے یہ جب آپ یہ اینیبل کر دو گی چاہیے وینڈو ایکس پی ہو سیون ہو ایٹ ہو یا ٹین ہو سب میں سیم ہے ادھر ایک آور ٹیپ نظر آئے گا ابھی فیلحال نہیں ہے نا جنرل اور ایڈوانس کیونکہ اینیبل کر دیا اب دوبارہ میں اوپن کر دو تین ٹیپ ہے تین رویہ آگیا اتنٹیکیشن اب میں نے یہ ہے اینیبل آئی ٹیپل ای ڈاٹ ون ایکس اتنٹیکیشن یہ سب سسٹم میں آن کرنا ہے پی سی میں بھی ہر سسٹم میں ہوتا ہے اگر میں نے اپنے سسٹم پی آن کرنا ہے تو اپنے وینڈو ٹین پیدا کے سرویسز لکھنا ہے سرویسز اوپن کر دوں گا ٹھیک ہے سرویسز اوپن کر کے سرویسز میں جا کے یہ آن کرنا ہے یہ آن کر دوں گا تو میرے سارے انٹرفیسز پہ آٹومیٹک لیا جائے گا یہ آٹومیٹک لیا جاتا ہے یہ وائر آٹو کنفیگ یہ مینوال ہے اس کو آن کرنا ہے یہ بات میں ابھی شوک کر دوں گا لیکن اگر میں آن کر دوں گا تو میرے سارے انٹرفیسز آٹومیٹکلی اس پہ چلے جائیں گے تو فیلال میں کسی چیز کو ادھر اندر نہیں کرتا تو یہ آ گیا آپ نے یہ انیبل کرنا ہے بارڈی فارڈ آٹومیٹکلی انیبل ہوتا ہے اب بہت سی طریقہ ڈی فائپ ہیش مینز یوزر نیم پاسورڈ چیک کرنا اگر وہ چاہتے ہو یا یہ وہ پروٹوکول ہے جو میں نے بتایا کہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اس پہ کلک کر کے سٹنگ پہ جا کے سرٹیفیکیٹ بھی ولیڈیٹ کر سکتے ہو یہ ای اے پی بھی کر سکتے ہو اگر جو وینڈو سے لاغ ان ہے وہ یوزر اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا ایکٹیو ڈائریکٹری سے میچ کر رہا ہے تو لاغ ان کر سکتے ہو نہیں چاہتے تو یوزر سپیسپک نام بھی دے سکتے ہو لیکن ہم سیمپل رکھیں تینوں کر سکتے ہو ایشو نہیں ہے میں نے کہا سیمپل یوزر نیم پاسورڈ چیک کر دو جو بھی لاغ ان ہو ٹھیک ہے سسٹم پہ کنیٹ کرنا چاہتے ہیں نیٹ ورک سے تو میں نے اوکے کر دیا اب جب میں اوکے کر دوں گا تو یہ مجھ سے ایڈیشنل انفرمیشن مانگ رہے ہیں کنیٹ نہیں ہو رہا ہے تو جب میں اس پر کلک کروں گا یہ کہہ رہا ہے کہ یوزر نیم پاسورڈ دو تب میں جا کے کنیٹ کر سکتا ہوں ادھر یہ کوئیسٹین مارک ہے تو ادھر میں نے سرور میں جو سرور کی ڈیٹا بیس ہے نا اسی ایس ایکسس کنٹرول ہے ادھر ریڈیس کنفیگر ہے ریڈیس میں میں نے کیا کیا ہے سوری اس کو دوسرے براوزر میں اوپن کرنا ہے اس کو میں کلوز کر کے اس کی آئی پی کیا ہوتی ہے اس کو کپی کر کے انٹرنیٹ ایکسپلوڈ میں چلانے اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا کچھ چیزیں ریسٹور سیشن چلو اس کو کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایکسس کنٹرول لیسٹ ہے ایدھر ریڈیس کنفیگر ہے میں نے ایدھر یوزر بنائے ہیں یہ میرے سالی یوزر ہے چونکہ ایترن ٹیٹ ہوگئے ایک ایڈمن ہے ایک علی ہے ایک خان ہے اور ایک پاک ہے یہ اس گروپ کا نام میں نے ڈاٹ ون ایکس لکھا ہے جو بھی کچھ بھی نام لکھ دے سکتے ہو یہ یوزر ہے گروپ میں نے یہ بنائے ہے اگر یہ گروپ چیک کرنے ہو تو گروپ بہت سے ہے ایک کا نام میں نے ڈاٹ ون ایکس رکھا ہے جس میں ایک یوزر ہے اب اس گروپ کو بھی ری نام کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ری نام اس کا کوئی گروپ نام دے دو ٹیسٹ یہ میں نے صرف اس طرح کیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ٹیسٹ بن گیا ٹھیک ہے گروپ بنا ہے گروپ میں پھر یوزر ڈالے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کہ یہ میرا نیٹور کنفیگریشن ہے اس سوچ کی آئی پی یہ ہے نا جو ہم نے یہ رکھی تھی یہ میں نے ایدھر ایڈ کیا ہوا ہے یہ اس کے آئی پی ہے اور وہ شیئر کی ہے میں نے جو کہا دونوں سیٹ پر سیم ہونا چاہیے ٹیسٹنگ ڈو 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 ڈری ہے اور یہ ریڈیس ایتنٹی کیا شکا اور اس کو میں نے آن کیا ہے بہت سے ایڈ کر سکتے ہو جتنی بھی آپ کی نئی نہیں ہے ایڈ کرتے جاؤ جتنی بھی سوچیز ہے سب پہلے اس ڈیٹا بیس پہ آکے ایتنٹی کیا ہوں گے تب یوزر کنیکٹ ہوں گے اور یہ میرا مین سرور ہے جس کی آئی پی یہ ہے جو کہ ٹپالوجی میں مینچن ہے اور اس پہ میں نے ریڈیس سرور آن کیا ہے اگر اس کو چیک کرنا ہو تو ریڈیس ہے اور یہ پورٹ جو میں نے ادھر لکھی تھی کہ اس سے ایتنٹی کیٹ ہو اور یہ وہ کی ہے جو میں نے لکھی تھی وہ ایدھر بھی ٹیسٹنگ ڈو ڈو ڈری ہے اور یہ اس سرور کی آئی پی ہے یہ کام کیا ہے بس یہی چیزیں میں نے کیا ہے لاغ کے لئے ہم ادھر اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ جو اینیبل ہو لاغنگ یوزر کہ جو لاغنگ یوزر لاغن ہو آپ کو ادھر نظر آئیں گے سب سب کی ڈیٹیل کپ لاغن ہوا کتنے ٹائم کیلئے لاغن ہوا کیا کر رہا تھا کونسے ڈیوائس پہ لاغن ہو گیا یہ سب ڈیٹیل آپ کو اس ریڈیس سرور میں مل جائیں گے جس طرح ہم اپنے اب بھی اپنے ارگانیشن پہ جاؤ گے یا تو فنگر لگاؤ گے یا کارٹ سوپ کرو گے تو یہ پورے ڈیٹیل جاتا ہے نا ایک جگہ پہ پڑا ہوتا ہے تو یہ اس طرح بھی یہ ہی وہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس پہ جو یوزر ہے یہ ای� پاک تھا اور اس کا پاسورڈ میں نے 12345678 کیا تھا ٹھیک ہے اب اگر میں سب سے پہلے اس کو پنگ کروں گا تو یہ پنگ نہیں کرے گا میں اگر آ کے ادھر دوسری سسٹم کو یا سرور کو 192 168 80.131 جو تھا وہ پنگ چاہیے ہو رہا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہوگا اور ناو ہمارا مین سوچ پنگ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ تب تک یہ کنیکٹڈ نہ ہو تو میں ادھر یوزر اور پاسورڈ یہ تنہ جو کی ڈیٹا بیس میں تھا اس پہ اوکے کر دوں گا یہ ادھر چیک کر دے گا چیک ہو گیا تو کنیکٹ ہو گیا اوہ ایرر ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ پنگ کر سکتے ہیں سرور کو ٹھیک ہے اگر میں اس کو ہی لاکس چیک کرنا چاہتا ہوں تو ادھر ایک اور کام بھی کر سکتا ہوں ادھر بھی چیک کر سکتے ہو کہ یہ اینیبل ہے کی نئی آتنٹیکیٹ ہو گیا کی نئی یا اس پہ میں ڈاٹ ون ایکس کیا ڈی بگ آن کر لیتا ہوں ڈی بگ ڈاٹ ون ایکس آل میں نے اس پہ آن کر دیا دوبارہ اس کو آتنٹیکیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ادھر بھی نظر آئے اس کو میں نے ڈی سیبل کر دیا دوبارہ اگر یہ اینیبل ہو تو دوبارہ یوزر نیم این پاسورڈ دے گا ٹھیک ہے یہ ڈاری کو اسی کو اٹھا لیا شاید اس میں وہ ایڈوانس میں وہ کیش آن ہوتا ہے نا تو اکثر وہ بھی اٹھا لیتے ہیں یہ والا کہ تو اس کو میں نے ختم کیا اب دوبارہ مانگے گا کیا کہ رہے ہیں آئی سپیٹر کنڈیشن اچھا وہ آن نہیں تھا اس کو دوبارہ جا کے یہ اکیشے میں ہوتا ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں اب دوبارہ مانگے یہ ہے ٹھیک ہے تو اب اس دفعہ میں نے دوبارہ پاک دیا اور ون ٹو تری فور فائب سیکس سین ایٹ دے دیا ٹھیک ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ اتنٹیکیٹ ہو جائے گا اگر سوچ میں میں جاؤ تو یہ اتنٹیکیٹ ہو رہا ہے یہ دیٹیل تو یہ دے رہا ہے نا یہ فون پر بات کر رہا ہے اس بندے سے یہ مجھے کہہ رہا ہے ای ای پی سے سیکس پل کہ جو یہ بندہ تھا نا ای ای پی اتنٹیکیشن سے سیکس پل ہو گیا یہ جو یوزر نیم اس نے دیا تھا یہ صحیح ہے میں اس کو جو آل کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت سے اتنٹیکیشن ہوتا ہے سم ٹائم یہ کریش ہو جاتا ہے سیمولیشن ہے نا ریال تو ہے نہیں تو یہ پورا ڈیٹیل جاتا ہے یہ سوچ سینڈ کر رہا ہے سب کچھ کہ اس انٹر فیس آ گیا یہ یوزر نیم ہے یہ پاسورڈ ہے پورا یہ وہ فاس اتنٹ ون سلیج زیرو اتنٹیکیشن سے سیکس پل ہو گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں غلط یوزر ٹائپ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ادھر سے پروپٹیز بھی جا کی کہا کہ اس کیش کو نہ اٹھائے دوبارہ اور اس دب آپ کچھ اور لکھ دیا اور پاسورڈ بھی کچھ اور دیا ٹھیک ہے اتنٹیکیشن فیل کیونکہ یہ یوزر ادھر ہے ہی نہیں جب نہیں ہے تو یہ مجھے دے گا کہ اس سے ایک دوبارہ ریکویسٹ آ گیا لیکن اس میں جو یوزر نیم اور پاسورڈ ٹائپ کیا ہے وہ غلط ہے تو یہ ریکویسٹ ادھر چیک کر رہا ہے اور یہ نہیں لگتا مجھے کہ یہ مجھے کہی کہ اسے سیکس پل ہو گیا یہ فیل اتنٹیکیشن فیل ہو گیا یہ ادھر جا کے سرور میں چیک کیا کہ آیا آپ کے پاس اگر میں ادھر فیل اٹم چیک کر دوں نا ریڈیس سرور میں ٹھیک ہے اور فیل اٹم آج کی دن ہے ایٹ ہے نا نائن ہے چاہیے اور میں نے شو کر دیا دوبارہ لاغن یوزر فیل اٹم ساری فیل اٹم پہ جاتا ہو اور جو آج کا ہے تو بھی مجھے کہہ رہے کہ یہ بندہ تھا ایس ڈی ایس ڈی میں نے غلط ٹائپ کیا تھا نا اتنٹیکیشن اس کا میں نے فیل کر دیا وہ جائے یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ یوزر ہے ہی نہیں یوزر جو ہے وہ ان ناؤن ہے یہ ہمارے سرور کے جو جس نے بیجا ہے سوچ بیجتا ہے نا سوچ نے یہ ریکویسٹ مجھ سے کیا کہ یہ اس بندے کو چیک کرو کہ آپ کے ڈیڈابیس میں ایس ڈی ایس ڈی ایف کوئی بندہ ہے تو اس نے کہا نہیں پلیز یہ بندہ جو ہے یہ میرے لیسٹ میں ادھر میں کسی نہیں اس طرح کا یوزر نہیں بنایا جو ایس ڈی ایف ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایف ہو تو میں نے اس کو ریفیوز کر دیا ٹھیک ہے تو یہ سب لاکس پورا ڈیٹابیس آپ کے پاس ہوتا ہے اور اس میں پورا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کہ جو پاس آتھنٹیکیشن ہوئے جس کے فیل آتھنٹیکیشن ہوئے ہیں یہ سب کی ڈیٹیلی طرح آپ کو پڑے رہے دیں گے یہ زیادہ سیکیورٹی کے لئے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فون بھی ہمارے اس طرح ہوتے ہیں یہ تو میں نے یوزر نیم اور پاسورڈ سے کیا بیسکلی اس کا ایک سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اور یہ سرٹیفیکیٹ پوری ڈیوائس پر اینیبل ہوتا ہے تو آپ کے جو اپنے ڈیوائس ہے وہ آتھنٹیکیٹ ہو جاتے ہیں اور جو نیا بندہ آکے وہ کنیکٹ کر دیا تو وہ نہیں ہوتا اس کے پاس سرٹیفیکیٹ آتھنٹیکیشن ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں سرٹیفیکیٹ کی بھی ہے سب سے پہلے ادھر آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ بنانا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں لے جانا چاہتا ہے یہ ہے گلوبر آتھنٹیکیشن کے لئے یہ سرٹیفیکیٹ ہے جو انسٹال سرٹیفیکیٹ ہے یہ میں نے بنایا ہے ادھر یہ خود بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈیوائس پر ہوتا ہے لیکن پھر ایکس پر میں جا کے اس کو یہ نہیں کہو گے کہ آپ یوزر نیم اور پاسورٹ سے آتھنٹیکیٹ ہو پھر آپ اس کو کہہ دو گے کہ آپ کا میتھرڈ ڈیفرنٹ ہے سٹنگ میں جا کے یہ ویلیڈیٹ سرٹیفیکیٹ کر دوں ٹھیک ہے اور ساتھ اساتھ اس کو انچیک کر دوں اور یہ ہے تو فردر بھی یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھا ڈارٹ ون ایکس کیا ہوتا ہے وہ پورٹ بیس آتھنٹیکیشن ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سوچ کو اپنا ریکویسٹ بیچ دیتے ہیں ریکویسٹ وہ بیچ کے ریڈیس سرور یا ٹیک ایکس کو فارورٹ کر رہتے ہیں اور سوچ میں ہم نے کنفیگر کیا ہوتا ہے کہ ریڈیس کون ہے اور ٹیک ایکس کون ہے وہ آئی پی ہم بتا چکے ہیں اور جو شیئر کی ہے ان کی دونوں کی درمیان وہ بھی ہم کنفیگر کر چکے ہیں سوچ پہ ٹھیک ہے یہ ابھی چل رہی ٹھیک ہے چوڑ دعا بھی ٹائم لے گا تو کلیر ہے یہاں تک اس میں کوئی کوسٹن تو نہیں ہے